اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین پاکستان میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد سلاب آتا ہے سن 2010 میں تو دریائے سندھ میں چشمے کے مقام پر 1901 میں 9 لاکھ کیوسک پانی دیکھنے میں آیا مگر اس سال یہاں سے گزرنے والے 10 لاکھ کیوسک پانی نے اس مقام پر پانی کی سطح کا 110 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ماضی میں پاکستان میں 1956, 1976, 1986 اور 1992 میں بڑے سلاب آئے ان سلاب کے دوران دریائے سندھ پانی کی زیادہ سے زیادہ سطح کالا باگ کے مقام پر 8 لاکھ 62 ہزار اور چشمے کے مقام پر 7 لاکھ 86,600 کیوسک سے نہیں بڑھ پائی اس سال کالا باگ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 9 لاکھ کیوسک اور چشمے پر 10 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا اس کے بعد ایک بڑا سلاب سن 2020 میں آیا اور اقدامات کے بغیر اب آگے یہ ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے لیکن اب پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم یعنی محمد ڈیم تاریخ بدل رہا ہے ہر دفعہ سلاب سے کئی علاقے تباہ ہوئے سینکڑوں لوگ موت کے موں میں چلے گئے لیکن حکومت کے سر پہ کوئی اثر نہ ہوا مگر اب سب کچھ بدل سکتا ہے اور نہ صرف سلاب سے جان چھوٹے گی بلکہ سیاحتی لحاظ سے بھی بہت سی کامیابیاں ملیں گی کیونکہ کئی تحائیوں کے انتظار کے بعد بلاخر درائے سواد پر محمد ڈیم کی تیاری کا سلسلہ دو سال پہلے شروع ہوا اور کچھ ہی عرصے میں یہ ڈیم مکمل ہو جائے گا پاکستان بننے کے بعد آج تک ملک میں صرف دو میگر ڈیم سے تعمیر ہوئی جن میں سے ایک 138 میٹر اونچا منگلہ ڈیم جو 1966 میں مکمل ہوا جبکہ دوسرا 143 میٹر اونچا تربیلہ ڈیم ہے جو 1974 میں مکمل ہوا یہ ڈیم اس قدر شاندات میں دنیا بھر میں ان کی تعریف کی گئی اس پر مقال میں لکھے گئے اور آج تک یہ دو ڈیم پاکستان میں بجلی کی ترسیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اب تیسرا ڈیم محمد ڈیم ہوگا بازی میں محمد ڈیم کے نام سے معروف منصوبے وابڈا نے 1964 میں تحقیق شروع کی اور مارچ میں 2000 میں جپین انٹرنیشنل آپریشن ایجنسی چائکہ نے اس کی پہلی مفصل فیزیبلیٹی رپورٹ جمع کروائی وابڈا کی جانب سے دیگری تفصیلات کے مطابق پشاور شہر سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سواد پر کنکریٹ کی مدد سے تعمید کیے جانے والی ڈیم کی اونچائی 213 میٹر ہوگی اور منصوبے کے تحت اس سے 800 میگا وارڈ بجلی حاصل کی جائے گی حکام کے مطابق اس ڈیم کی تکمیل 5 سال سے 7 سال تک متوقع ہے ڈیم کی تعمیر سے بننے والے مسنوی جھیل میں 13 لاکھ ملین اکر فیٹ پانی سٹور ہو سکتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ سات گیٹ پر مشتمل ڈیم کی تعمیر سے نہ صرف سالانہ 2800 گیگا وارڈ سے زیادہ بجلی بنائے جائے گی بلکہ اس کی مدد سے چار صدا اور نوشہرہ ظلہ کو سہلاب سے متاثر ہونے سے بھی بچائے جا سکے گا ساتھ ساتھ یہ امید ہے کہ ڈیم کی تعمیر سے 16000 اکڑ کی زمین زراد کے قابل ہو جائے گی اور ساتھ ہی پشاور کے باسیوں کو 460 کیوسک پانی پینے کا مہیا کیا جائے گا ماہرین کو امید ہے کہ کنگریٹ سے بننے والے ڈیم کے لیے ملک میں سمنٹ کی سنت کو فروغ ملے گا کیونکہ اس کی تعمیر کے لیے اگلے 6 سالوں میں 15 لاکھ ٹن سمنٹ کی ضرورت پیش آئے گی تقریبا 20 سال قبل فیزیبلیٹی رپورٹ آنے کے بعد ڈیم پر تعمیر کا کام متعدد حجوہات کے بنا پر شروع نہ ہو سکا سال 2003 میں اس وقت کی حکومت نے ایک امریکی کامپنی سے معایدے کا اشارہ دیا جس کے تحت اس وقت ایک کرپ ڈالر کی لاغت والے ڈیم کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا سال 2010 کے تباہ کنس علاق کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ ڈیم کی تعمیر جلز از جلز شروع کر دے اسی مد میں حکومت نے 2012 میں ڈیم کی تعمیر سے پہلے انجینئرنگ ڈیزائننگ کا عمل شروع کر دیا جس کے بعد فرانسیسی حکومت کی عالمی ترقیاتی ادارے اے ایف ڈی نے منصوبے میں دلچسپی دکھائی لیکن وہ اس عمل میں سنجیدہ نہ تھے صرف مزے لینے کے بعد پر ڈیم پر تفسرہ کرنے کا کام کرتی رہی اس کے بعد اور انتظار کرنا پڑا طویل انتظار کے بعد گزشتہ سال اپریل میں نیشنل ایکانومی کانسل نے محمد ڈیم کی تعمیر کے سلسلے کو شروع کرنے کی منظوری دی جس کے تحت حکومت منصوبے کے لیے دو ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی جولائی 2018 میں پاکستان میں پانی کی کمی پر ڈیمز فرنڈ کا آغاز ہوا جس کے تحت دیامیر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کیلئے دنیا بھر سے رقم جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا سپریم کورٹ وزیراعظم ڈیم فرنڈ میں 11 ارب 77 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع ہوئی پاکستانیوں نے 10 ارب 4 کروڑ سے زیادہ رقم اتیا کی جبکہ موبائل فون پر میسیجز کے ذریعے اتیا کی رقم 15 کروڑ 45 لاکھ ہے جو کہ موبائل کمپنیوں کے ذریعے حاصل کی گئی اوورسیز پاکستانیوں کے بات کی جائے تو انہوں نے دل کھول کر پاکستان کیلئے ایک ارب 73 کروڑ روپے کا فنڈ جمع کروایا جس میں سے برطانیہ میں مقیم اوورسیز کا حصہ 45 لاکھ جبکہ امریکہ میں مقیم افراد نے 69 کروڑ روپے اتیاد کیے سعودی ارمی روزگار کے سلسلے میں موجود افراد نے ایک کروڑ روپے سے زائد جمع کروائے آسٹریلیا سے اور ایک جنوبی ایفریقہ میں دو کروڑ جمع کروائے گئے ذرائع وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ڈائم فرڈ ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے ڈائم کی رکوم کو کہیں خرش نہیں کیا جا رہا تاہم اس کی فیننس مانشمنٹ کی ضرورت ہے ڈائم فرڈ میں ابھی بھی لوگ پیسہ جمع کروا رہے ہیں تعمیر ہونے کی صورت میں اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ڈائمز میں ہوگا اور جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس ڈائم کے کل تخمیلہ لاغت 309 ارب روپے ہے اس میں 12 لاکھ اکر فٹ پانی زخیرہ کرنے کے صلاحیت ہوگی جبکہ اس سے 800 میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکے گی ایک اور اہم ذریع فائدہ یہ بھی توقع ہے کہ اس ڈائم کی تعمیر سے مہمنٹ کے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا پشاور چار صدہ اور نشہرہ کے اضلاع کو سیلاب سے بچائے جا سکے گا مہمنٹ ڈائم بھی دنیا کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے دریائے صفاتر مہمنٹ ڈائم پشاور سے 37 کلومیٹر شمال کی جانب زلہ مہمنٹ میں مکمل ہوگا اس کی مجبوری لاغر 291 ارب روپے ہے اس کی انچائی 213 میٹر ہوگی مہمنٹ ڈائم سے 6109 نوکریاں حاصل ہوں گی جن میں 57 سو مزور اور انجینئرز شامح ہوں گے مہمنٹ ڈائم 160 اکر رکبے کو سہراب کرتا ہے پانی کی زخیرہ کرنے کی گنجائش 1.29 ملین اکر فٹ ہوں گی اس کی تعمیر سے 2.6 بلین یونٹ کم ناغت پیدا ہونے سے بزلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی اس کی پاور کپیسٹی 800 میگا بوٹ ہوگی چین نے مجموعی طور پر 8000 ڈائمز بنائے جن میں سے 5000 بڑے ڈائمز ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کتنی بڑی غلطیاں کی تیل یا کوئلے کے جگہ پانی سے بزلی پیدا کرنے سے ماحولیاتی تبدیلیوں اور عالمی حدد سے پیدا ہونے والے اثرات کو بھی کم کیا جا سکے گا اس کے فائدے دہرے ہیں ہمیں تیل درامت نہیں کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے ماحول پر منفی طور پر اثر انداز بھی نہیں ہوں گے یہ ایک بہترین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے فضاء میں گرین ہاؤس کیسوں کے مقدار بڑھنے کی وجہ سے عالمی درجہ حرانت میں اضافہ اور تہوانائی کے بڑھتی ہوئی ضروریات دونوں کا حال صرف قابل تجدید تہوانائی کی صورت ہی ممکن ہو سکتا ہے انسان نے تہوانائی کے حصول کے لیے ماضی میں بہت سے ماحول دوست طریقے سیرے استعمال رکھے ہائیڈرل پاور طریقہ انہی میں سے ایک ہے ہائیڈرو سے مراد ہے پانی سو اس کا مطلب ہے کہ پانی سے تہوانائی خصوصاً بچھلی کا حصول تہوانائی کے پیداوار کے لیے پانی کی طاقت کا استعمال ہائیڈرو یا ہائیڈرل پاور طریقہ کہلاتا ہے اس طریقے سے اصل کام قوت سکل کا ہوتا ہے اور عمومی طور پر کسی اونچی جگہ سے پانی کو ٹربائن سے اوپر گرائے جاتا ہے تیزی سے گرتا ہوا پانی ان ٹربائن سے حرکت کا باعث بنتا ہے اور اس طریقے سے بہ آسانی بجلی بڑھنے لگتی ہے تہوانائی کے ایک قسم کو دوسری قسم میں بغیر کسی مشکل کے عمل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سو حاصل ہونے والی برکی تہوانائی سے تہوانائی کو دوسری شکل میں حاصل کیا جا سکتا ہے اس پورے عمل میں نہ تو کسی قسم کی گیس میں اخراج کا عمل آتا ہے اور نہ ہی کسی کیمیکل کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی کیمیائی فضلہ خارج ہوتا ہے دنیا بھر میں استعمال ہونے والی بجلی کا بیس فیصد حصہ اسی طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اور قابل تجدید طریقوں سے حاصل کی جانے والی سکول تاورائی کا اسی فیصد اسی طریقے پر مشتمل ہے اس لیے ہم محمد ڈیم اور دیگر ہائیڈرو پاور پلانٹس پر فخر کرنا چاہیے ناظرہ محمد ڈیم کے بننے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آقا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چیلنگ کو سبسرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہاری انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ موسیقی